اسلام علیکم میں ہوں دین امتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں تختیہ آن لائن آج سے چند سالوں پہلے میں نے مارس کی ٹیکنالوجی پر ڈیٹیلڈ ویڈیو سیریز بنائی تھی وہ ویڈیو سیریز بہت زیادہ پپولر ہوئی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اردو زبان میں آپ کو مارس پر جانے والی ٹیکنالوجی کے بارے میں اتنی ڈیٹیل میں کہیں نہیں ملے گا اس ڈیٹیل کو آج بھی ہم نے ایک پلیلسٹ کی شکل دی ہوئی ہے اور اس میں یہ ویڈیوز موجود ہیں جو کہ ایک سیریز ہے لیکن تقریباً ڈھائی سالوں کے بعد بلکہ ڈھائی سالوں سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا ہے اب میں دوبارہ آپ کو مارس کی طرف لے کر جا رہا ہوں کیونکہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو مشن ہم نے مارس پر بھیجا اس نے مارس پر جا کر کیا دیکھا اسے کیا کیا مسئلہ ہے اور بڑے انٹرسٹنگ مسئلہ ہے اور ان مسئلوں نے سائنس دانوں کو کیسے پریشان کیا اور پھر ان کے حل کیسے نکالے گئے اور ساتھ ساتھ جو سائنس ہوئی وہاں پر وہ کس طریقے سے آگے بڑھی تو ہم چلتے ہیں پہلی ویڈیو کی طرف اور اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم وہاں پر پہنچے کیسے اور ہمارے پاس بیسک ٹیکنالوجی کیا تھی سوال کیا ہے سوال یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ مارس پر زندگی موجود ہے کہ نہیں پہلے پہلے جب ہم مارس کے قریب نہیں گئے تھے یا اس پر اترے نہیں تھے تو ہمارا سوال یہ تھا کہ کیا مارس پر کمپلیکس زندگی موجود ہے یعنی ہم جیسے انسان موجود ہیں کہ نہیں لیکن جو جو ہم مارس کو ایکسپور کرتے گئے ہم نے وائیجر بھیجے اس کے بعد ہم نے اور سیٹلائٹس کو بھیجا تو ہمیں یہ انتازہ ہو گیا کہ مارس پر کمپلیکس زندگی موجود نہیں ہے یعنی کہ ہماری جیسی زندگی نہیں ہے لیکن کیا مارس پر چھوٹی لیول کی زندگی موجود ہے یعنی مائیکروبز کی بات کی جب اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا مارس پر پہلے یا آج چھوٹے لیول کی زندگی موجود ہے کے نہیں اور اس کے لیے ہم مختلف مشنز بھیج رہے ہیں تو کمپلیکس زندگی سے ہمارا کام اب چھوٹے لیول کی زندگی پر چلا گیا اور اس میں بھی ہم فوسلز کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ کیا پہلے ایسی زندگی موجود تھی کے نہیں فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے سولر سسٹم میں آٹھ سیاریں اور اگر ہمیں دو سیاروں پر سمپل لائف فارمز مل جاتی ہیں یا یہی ایویڈنس مل جاتا ہے کہ یہاں پر کسی زمانے میں لائف رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً پچیس فیصد پچیس فیصد علاقے میں سولر سسٹم کے اگر میں صرف پلانٹس کی بات کر رہا ہوں زندگی موجود تھی تو یہ تو کافی اچھی ریشو ہے یہ تو کافی اچھی پرسنٹیج ہے پھر ہم جب دوسرے سولر سسٹم کی طرف دیکھیں گے تو وہاں پر بھی ہمیں کچھ ایسے ہی نظر آئے گا تو پچیس پرسنٹ ایک بہت بڑی بہت بڑی ویلیو ہے جس سے ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم یہ کر پاتے ہیں تو ہمیں پھر مختلف جگہ پر زندگی ملنے کے چاہے وہ سمپل فارم میں کیوں نہ ہو بہت زیادہ چانسز نظر آئیں گے تو اس وجہ سے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم پہلے مارس کو دیکھیں اور اس سے اندازہ لگائیں کہ کیا ہر سولر سسٹم میں زندگی بنتی ہے ایک لیول پر جا کے رک جاتی ہے یا کامپلیکس زندگی بنتی ہے اور وہ کس طریقے سے آگے چلتی ہے اس کے لیے جو لیٹسٹ مشن بھیجا گیا مارس پر اس میں ایک روبر بھیجا گیا جسے پرسویرنس روبر کہا جاتا ہے پہلے جتنے مشن بھیجے گئے ان کا کام یہ تھا کہ انہوں نے جا کر مارس پر ایسی کنڈیشنز کا مہینہ کرنا ہے جو زندگی کے لیے ضروری ہیں جس طریقے سے ہم پاتھ فائنڈر کی بات کرتے ہیں یا کیوروسٹی روبر کی بات کر رہے ہیں لیکن پرسویرنس روبر کا مقصد یہ ہے کہ اس نے جا کر زندگی کو تلاش کرنا ہے تو بیسیک جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ کیوروسٹی نے یہ دیکھنا تھا کہ وہاں پر پانی موجود ہے وہاں پر ایسی گیسز موجود ہیں جنہیں شنوپس کا جاتا ہے جو کہ زندگی کے لیے ضروری ہیں وہاں پر ایسی الیمنٹس موجود ہیں لیکن پرسویرنس نے جا کر وہاں پر زندگی کو ڈھوننا اس کے فوسلز کو ڈھوننا ہے جولائی دو ہزار بیس میں ایٹلس راکٹ کے ذریعے پرسویرنس روبر کو مارس کی طرف بھیجا گیا اس نے سات مہینوں میں مارس پر پہنچنا تھا اور جا کر پھر اپنا کام شروع کر دینا تھا اسی سال یو اے ای نے اور چائنہ نے بھی اپنے مشنز کو لانچ کیا جو کہ مارس کے لیے تھے یہ مشن فروری میں مارس پر اتر چکا تھا میں آپ کو یہاں پر لینڈنگ کے بارے میں بھی کچھ بتانا چاہوں گا کیونکہ پرسویرنس روبر بہت بڑا روبر ہے کار جتنا بڑا روبر ہے اور اسے ہم نے لے کے جانا ہے مارس پر مارس کی گریوٹی مختلف زمین سے مارس کی ایٹموسفیر مختلف مارس کی ایٹموسفیر ہماری زمین کی ایٹموسفیر کا ایک پرسنٹ ہے تو وہاں پر کسی مشن کو اتارنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے اور اسی طریقے سے مارس میں جو ایٹموسفیر کی ڈینسٹی ہے وہ ڈیفرنٹ ہے تو ہمیں نئی کنڈیشن کا سامنا تھا تیمپریچر ڈیفرنٹ تھے ویدر ڈیفرنٹ تھا جس کی وجہ سے بہت زیادہ پریکٹس کی گئی زمین پر اور پھر اس مشن کو وہاں پر بھیجا گیا جب یہ مشن مارس پر پہنچا تو اب میں بات کر رہا ہوں لینڈنگ سائٹ جو کہ یہ ہے اور اس وقت ہمارے پاس جو سپیس کرافٹ ہے وہ چار ہزار کلومیٹر دور ہے ایلٹیچوڈ پر ہے لینڈنگ سائٹ سے اور اس وقت اس کی جو سپیڈ ہے مومنٹ کی وہ ہے سولہ ہزار کلومیٹر پر آر اس سے اس وقت یہ جو ہمارے پاس ڈسک نما سپیس کرافٹ ہے وہ روٹیٹ کر رہا ہے لیکن چار ہزار کلومیٹر کی ہائٹ پر اس کا کرو سٹیج اس سے الگ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کی سپن رک جاتی ہے اب اس میں انجن لگے ہوئے تھرسٹرز لگے ہوئے اور یہ تھرسٹرز کی مدد سے آہستہ آہستہ نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے تو چار ہزار کلومیٹر سے یہ آہستہ آہستہ نیچے آتا اور ایک سو بیس کلومیٹر پر پہنچتا ہے اس وقت اس کی سپیڈ اپ بڑھ چکی ہے اور انیس ہزار کلومیٹر پر آر کی سپیڈ سے یہ مارس کی سرفیس کی طرف آ رہے یہ وہ ٹائم ہے جب مارس کی اٹموسفیر شروع ہو جاتی ہے جب اٹموسفیر شروع ہو جاتی تو سپیڈ میں کمی آ جاتی ہے کیونکہ ائر کی ریزسٹنس ہوتی ہے آپ کو فرکشن ملتی ہے جب آپ اٹموسفیر میں داخل ہوتے ہیں تو جو حصہ اٹموسفیر کی طرف ہوتا ہے وہ گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ فرکشن مل رہی ہوتی ہے تیرہ سو ڈگری سینٹی گریڈ ٹک ٹیمپریچر پہنچ جاتا ہے اور اسی لیے اس سپیس کرافٹ کے نچلی سیڈ پر ہیٹ شیڈ لگی ہوتی ہے تاکہ وہ ہائی ٹیمپریچر کو بیر کر سکے برداشت کر سکے جب ہم اس ایلیویشن سے بھی نیچے جاتے ہیں تو اب ہماری سپیڈ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے تقریباً تین ہزار کلومیٹر پر آر کی سپیڈ پیچھے رہ جاتی ہے اور ہم پہنچ چکے ہیں اب صرف سولہ کلومیٹر کی ہائٹ پر سولہ کلومیٹر کی ہائٹ پر اس کے پیراشوٹ کھل جاتے ہیں پیراشوٹ بہت ہی سیادہ بڑے ہیں اور سفیسٹیکیٹڈ ہیں اکیس میٹر اس پیراشوٹ کا ڈائیمیٹر ہے اور اس پر جو آپ کو لارنکی سٹرپس نظر آ رہی ہیں وہ کوڈ ہیں اور یہ کوڈ بتاتا ہے کہ ناسا نے اسے بھیجا ہے ناسا کی کچھ ڈیٹیل بھی بتاتا ہے اور اس کی جی پی ایس لوکیشن بھی بتاتا ہے پیراشوٹ کھلنے کے بعد جب آہستہ ہم دوبارہ ڈیسینٹ کر رہے ہیں تو اب ہم دس کلومیٹر کے پاس آتے ہیں جب ہیٹ شیڈ ختم ہو جاتی ہے اتر جاتی ہے ہیٹ شیڈ کے ختم ہونے کے بعد کیمرے آن ہو جاتے ہیں اور ہم دیکھنا شروع کر دیتے ہیں یہ روور دیکھنا یہ سپیس کرافٹ دیکھنا شروع کر دیتا ہے کہ اس نے کس جگہ پر اترنا ہے سارا کا سارا کام آٹانومس ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ مارس سے سگنل جانے میں اور آنے میں بہت ٹائم لگتا ہے تو ہم یہاں سے اسے کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں اب اس کے کیمرے نیچے کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ایک ہموار جگہ کو ڈھونڈ رہے ہیں دو کلومیٹر جب وہ اوپر آ جاتا ہے سرفیس کے تو اس کے بعد اس کا جو اوپر والا حصہ وہ کھلتا ہے اور اب ہمارے پاس پرسویرنس روور ہمیں نظر آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ہمیں اس کی ڈسینٹ سٹیج نظر آ رہی ہے جس نے اسے اور نیچے لے کر جانا ہے اور یہ سٹیج اسے بیس میٹر تک لے آگی نیچے بیس میٹر پر آ کر روور الگ ہوگا اس سٹیج سے اسے سکائی کرین بھی کہتے ہیں اور روور کے ساتھ آپ کو روپس نظر آ رہے ہیں روپس کے ذریعے روور سرفیس کو ٹیچ کرے گا اور اس کے بعد یہ روپس کھلیں گے اور سکائی کرین دور جا کر مارس پر ہی گرے گی اور وہاں پر تباہ ہو جائے گی تو اب ہمارے پاس روور مارس پر اتر چکا ہے پرسویرنس کی شکل کافی زیادہ کیوروسٹی سے ملتی ہے جو کہ اس سے پہلے روور وہاں پر جا چکا ہے لیکن اس میں کافی زیادہ چینجز بھی کی گئی ہیں کیونکہ کیوروسٹی میں جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وہ اس کے ٹائروں کا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے میٹل کے ٹائر آہستہ آہستہ ٹوٹنا شروع ہو گئے تھے ان میں سراخ ہونا شروع ہو گئے تھے ڈی گریڈ ہونا شروع ہو گئے تھے سائنس دانوں نے اس چیز سے بہت زیادہ سیکھا اور ان ٹائروں کے ڈیزائن کو چینج کیا اس ڈیزائن پر بھی میں نے مکمل ویڈیو بنائی ہے اور سارے ڈیزائن کی ہوئی چیزیں پلی لسٹ میں رکھے ہیں جو کہ مارس کی پلی لسٹ ہے آپ کو تختی پر مل جائے گی تو آپ نے اگر بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہر چیز کے جانا ہے تو آپ اس پلی لسٹ کو جا کر دیکھ سکتے ہیں ان کے سائز کو چھوٹا گیا گیا ڈائی میٹر کو بھی چھوٹا گیا گیا اور اس پر جو میٹل یوز کی گئی اس کی سٹرنٹھ بہت زیادہ تھی روبوٹک آم بڑا بنایا گیا ہے اس پرسویرنس روور پر اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں سائنٹیفک انسٹرومنٹس بہت زیادہ رکھے گئے میں آپ کو یہ بتاتا چلو کہ کیوروسٹی نے تو لائف کو بنانے والے عوامل کو ڈیٹیکٹ کرنا تھا لیکن اس روور نے تو لائف کو ڈیٹیکٹ کرنا اس لئے اس کے پاس ایسے انسٹرومنٹس بھی ہونے چاہیے جو کہ لائف کو ڈیٹیکٹ کر سکے تو اس کے لئے میکروبیل فوسل کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لئے ہمارے پاس اس میں مختلف قسم کے کیمرے لگے ہیں جس کا سب سے اوپر خوپا آپ کو نظر آ رہا ہے جسے میسٹ کہتے ہیں لیکن اسے خوپا ہی کہیں گے ہم پنجابی میں میسٹ نظر آ رہا ہے اس پر آپ کو ایک کیمرہ نظر آ رہا ہے اس کیمرے کو سپر کیم کہتے ہیں اور اس کا کام کیا ہے یہ جب کسی روک کو دیکھتا ہے تو یہ اس کی کمپوزیشن کو انیلائز کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے پاس ایک لیزر بھی ہے اس لیزر کو ہم آگے ڈسکس کریں گے کہ وہ لیزر کیا کام کرتی ہے تو یہ روک کی کمپوزیشن کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے اس کے علاوہ 3D پینوراما کیمرہ بھی ہیں جو کہ آپ کو نیچے نظر آ رہے ہیں اس میسٹ کے اور پھر ہمارے پاس دو سپیشل قسم کی کیمرہ ہے جن کو سپیکٹرومیٹر بھی کہا جاتا ہے ان کا نام ہے شرلک اور واتسن دونوں مشہور کریکٹر ہیں فلموں کے اور ان کا کام کیا ہے شرلک کا کام یہ ہے کہ وہ آرگینک میٹیریلز کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے جس جگہ پر بھی اس کو فوکس کیا جاتا ہے وہ وہاں پر آرگینک میٹیریلز کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے جبکہ واتسن ایک وائٹ اینگل کیمرہ ہے جو کہ بڑی تصویر لیتا ہے اور اس کے ساتھ ہمارے پاس کچھ میٹیریل بھی موجود ہیں یہ میٹیریلز ان کیمروں کی کیلیبریشن دیکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے مثلا ہمارے پاس ایک میٹیریل موجود ہے جس کی ڈینسٹی کے بارے میں اور جس کی آئیڈنٹیفیکیشن کے بارے میں جس کے بارے میں میں پتا ہے تو اگر ہمیں شک پڑے کہ شاید یہ کیمرے صحیح کام نہیں کر رہے تو ہم ان کا روح اس کی طرف کر دیتے ہیں اور اگر یہ کیمرے شرلوک اسے پہچان لیتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ تو بالکل صحیح کام کر رہے ہیں وہاں پر ایک سپیس سوٹ کا بھی سیمپل دیا گیا اور اگر وہ کہہ دیتا ہے کہ ہاں جی اس کے یہ پیرامیٹرز ہیں اور یہ ایک سپیس سوٹ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کیلیبریشن ٹھیک ہے یہ صحیح کام کر رہے ہیں اب ہم اسے مختلف راکس پر اپلائے کر سکتے ہیں ویدر سٹیشن بھی موجود ہے جو کہ ہمیڈیٹی کو چیک کرتا ہے جو کہ ونڈ کو چیک کرتا ہے ونڈ ڈیریکشن کو دیکھتا ہے ٹیمپریچر کو دیکھتا ہے اگر ہم اس کی پچھلی سائٹ پر آئیں اس روور کی تو وہاں پر آپ کو نیچے ایک ریڈار سنسر بھی نظر آئے گا جو کہ جیولوجی کو مٹی کے اندر بھی دیکھ سکتا ہے اور وہ جیولوجیکل فیچرز کو دیکھ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ مٹی کے اندر کون سی تہیں ہیں اور ان کے بارے میں ہمیں انفرمیشن دے رہا ہے اس پرسویرنس روور میں ایک ڈبا بھی موجود ہے جسے موکسی کہا جاتا ہے موکسی ایک چھوٹا سا درخت ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ انپوٹ لے اٹموسفیر سے اور مارس کی اٹموسفیر سے اور ہمیں آکسیجن پروڈیوز کر کے دے تو یہ ایک قسم کا سنتھیٹک ٹری ہے مسنوی درخت ہے جو کہ وہاں کے لیے استعمال ہوگا اس کا کام یہ بھی ہوگا کہ یہ انسانوں کو آکسیجن مہیا کرے گا کیونکہ مارس پر تو آکسیجن مہیا نہیں ہے ہمیں اور اس کے ساتھ ساتھ جب راکٹ جائیں گے تو انہوں نے واپس بھی آنا ہوگا اس کے لیے فیول بھی پروائیڈ کرے گا اب راکٹ ایسا تو نہیں ہوگا کہ زمین سے اپنا فیول لے کے ہی جائے مارس پر کے میں نے واپس بھی آنا ہے تو راکٹ ون سائیڈ کا فیول لے کر جائے گا اور مارس پر جب ہوترے گا تو اس کے بعد جو لیکوڈ آکسیجن ہے وہ اسے موکسی کے ذریعے وہاں پر ملے گی میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک ڈرل مشین بھی ہے جو کہ راکس میں ڈرل کرے گی اور وہ ڈرل کرنے کے بعد سیمپل ٹیوبز کو بھڑے گی ہمارے پاس پرسویرنس میں ترتالی سیمپل ٹیوبز ہیں ان سیمپل ٹیوبز میں سے تقریباً سنتیس سیمپل ٹیوبز ہم نے وہاں سے بھرنی ہے مختلف راکس سے ہم نے سیمپل لینے ہیں جبکہ پانچ کے قریب ویٹنس ٹیوبز ہیں ویٹنس ٹیوبز کا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں یہ شک پڑتا ہے کہ ہم نے حالانکہ اس کی بہت زیادہ کیئر کی ہے لیکن ابھی بھی ہمیں یہ شک ہے کہ کوئی مائکروبز زمین سے ان ٹیوبز میں پہلے سے موجود نہ ہو جو کہ مارس پر چلے جائیں اور جب وہاں سے فل کریں اور واپس آ کے ہم ان مائکروبز کو ڈیٹیٹ کریں ہم کہیں جی زندگی مل گی زندگی مل گی علاقہ وہ زمین سے گئے تھے تو اسی کو کیسے ختم کیا جائے اس کے لیے ہم نے ایسی ٹیوبز رکھیا جن کو ہم نے بھرنا نہیں ہے ہم نے ان کو ایز ایٹیز رکھنا ہے اور جب ہم جائیں گے تو ہم سیمپل کی بھی ٹیوبز لے کے آئیں گے اور یہ ویٹنس ٹیوب خالی ٹیوبز بھی لے کے آئیں گے اگر ایک مائکروب ہمیں سیمپل ٹیوب میں مٹی میں راک کے پاوڈر میں مر رہا ہے اور وہ خالی ٹیوب میں بھی مر رہا ہے تو اس کو ہم نفی کر دیں گے کہ یہ تو شاید زمین سے گیا تھا تو اس کو ختم کر دو ہاں اگر کوئی ایسا مائکروب ہمیں سیمپل ٹیوب میں مر رہا ہے جو کہ وٹنس ٹیوب میں نہیں ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ ہاں یہ اوڈر کا لوکلائز مایکروب ہے اس لیے ہم اس پر ریسرچ کرتے ہیں اور اس کو فردر دیکھتے ہیں یہ بھی بتا دوں کہ یہ سیمپل زمین پر واپس لائے جائیں گے سینتیس ٹیوب جو ہم بھریں گے اس میں سے کچھ ٹیوب ہم وہاں کی گیس کی ائر کی بھی بھریں گے اور ساری مٹی سے نہیں بھریں گے تو ان ٹیوبز کو کلیکٹ کرنے کے لیے دو ہزار چھبیس میں ایک مشن پلان کیا گیا ہے جسے سیمپل ریٹرن مشن کہا جاتا ہے اس مشن کا کام یہ ہوگا کہ وہ یہ وہاں پر جائے گا پرسویرنس سے وہ ساری ٹیوبز لے گا اس کے اوپر ایک راکٹ ہوگا یہ روور ہوگا ایکچلی روور وہاں پر جائے گا پہلے وہ لینڈ کرے گا پھر پرسویرنس سے وہ ٹیوبز لے گا پھر اس کے اوپر ایک راکٹ ہوگا اس راکٹ کے ذریعے یہ ٹیوبز پیس میں پہنچائی جائیں گے اور وہاں پر ایک سپیس کرافٹ کو دی جائیں گی جو کہ زمین کی طرف آئے گا تو کافی ہائی لیول کی ٹیکنالوجی اس میں استعمال ہو رہی ہے اور دو ہزار اٹھائیس تک یہ ہمارے پاس پہنچے گا اور اس پر ریسرچ کی جاری ہے تو اس پر بہت زیادہ ایکسپریمنٹ بھی ہو رہے ہیں اور وہ کیا ایکسپریمنٹ ہو رہے ہیں وہ ایکسپریمنٹ اگر آپ دیکھنا بھی چاہتے ہیں تو اس کی بھی ویڈیو بنا کر میں نے پلیلسٹ میں ڈال دیا تو یہ ایک بیسک اوورویو تھا کہ ہم وہاں پر پہنچے کیسے ہمیں لینڈنگ میں کیا کیا مسئلہ آئیں اور ہم کس طریقے سے لینڈ کر گئے لیکن لینڈ کرنے کے بعد پر سویرنس روبر نے اپنا سفر شروع کیا ہے اور اس نے اپنے سفر میں کیا کیا چیزیں دیکھیں کیا کیا مشکلات آئیں سائنس دان کہاں کہاں پر فسے اور پھر ان چیزوں کا حل کیسے ڈھونڈا گیا اور آج ہم کیا کیا چیزیں فائنڈ کر چکے ہیں مارس پر فروری دو ہزار اکیس پر سویرنس نے پہلی مرتبہ اپنے کیمرے کو آن کیا اور مارس کی سطح کی طرف دیکھا اسے دور سے مارس کی بھوری سطح نظر آنا شروع ہوگی کہیں اسے پہاڑیاں نظر آ رہی تھیں اور کہیں اسے ریت ہی ریت مر رہی تھیں ہمارے پاس بھی تصویریں آنا شروع ہوگی کیونکہ پر سویرنس روور نے اب جانا ہے ایک کریٹر کی طرف جسے جزیرو کریٹر کہا جاتا ہے اس کریٹر کو ناسا کی ٹیم نے مل کر سیلیکٹ کیا تاکہ یہاں پر زیادہ سے زیادہ ایکسپلوریشن کی جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کریٹر پر ہمیں زمین کے نشانات مل سکتے ہیں اب پر سویرنس نے آہستہ آہستہ اس کریٹر کے ڈیلٹے کی طرف جانا ہے پر سویرنس رستے میں مختلف قسم کے سیمپلز لیتا رہے گا مختلف قسم کی راکس کو ڈرل کرے گا اور یہ بھی دیکھے گا کہ یہ سیمپل ماضی میں کس وقت بنے تھے تو ہم ماضی کے جھروکوں میں جھانکنے جا رہے ہیں اور یہ کام فیل حال ہم کرنے جا رہے ہیں بغیر ڈرلنگ کے میں آپ کو یہاں پر ایک میپ دکھا رہا ہوں اور یہ پہلی کمپین ہے جو کہ پر سویرنس نے فالو کر دیئے اس کمپین کا نام ہے فلور کمپین کریٹر فلور کمپین اور اس میں ہم اپنی لینڈنگ سائٹ بھی دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کریٹر کے ڈیلٹے کی طرف جا رہے ہیں اس کمپین کے بعد ہم ایک اور کمپین شروع کریں گے جسے فرنٹ کمپین کہتے ہیں یا ڈیلٹا فرنٹ کمپین کہیں گے پہلے چھے مہینے پر سویرنس اپنی جگہ پر ہی موجود رہا اس نے کوئی کمپین شروع نہیں کی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے سارے انسٹرومنٹس چیک ہو رہے تھے اس کے جتنے بھی کیمراز تھے وہ چیک ہو رہے تھے جتنے سپیکٹرومیٹرز تھے ان کے سیلف ٹیسٹ ہو رہے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک مکینیکل جنم بھی دے رہا تھا ایک ڈرون کو جی ہاں میں انجنورٹی کی بات کر رہا ہوں جو کہ ایک ڈرون ہے جو کہ ایک ہیلیکوپٹر ہے اور موجود تھا وہ پر سویرنس روور کے اندر اسے سب سے پہلے مارس کی سطح پر رکھا گیا ایک اشاریہ آٹھ کلو گرام کا یہ ڈرون ہے جس نے مارس کی سطح پر اڑنا ہے مارس کی سطح پر اڑنا اتنا آسان نہیں کیونکہ مارس کی ایٹموسفیر ہمارس ایٹموسفیر سے بہت مختلف ہے سو گناہ زیادہ ہلکی ایٹموسفیر ہے چھوٹی بھی ہے یعنی اس کی ورث بھی کم ہے لیکن ہلکی ہے اس کی ڈینسٹی مختلف ہے اور اس لیے ہمیں ایک ایسا ہیلیکوپٹر بنانا تھا جسے وہ لفٹ مل سکے کیونکہ اگر ڈینسٹی ایر کی بہت کم ہے تو آپ کو لفٹ چاہیے تاکہ آپ اوپر اٹھ سکیں زمین پر یہ لفٹ ڈینسٹی زینا ہونے کی وجہ سے بہت آرام سے میں مل جاتی ہے لیکن مارس پر ہمیں یہ سہولت حاصل نہیں اس کے لیے اس کے روٹیشن فین کے روٹیشن بڑھائے گئے دوہزار آر پی ایم کا روٹر اس ہلیکوپٹر پر استعمال کیا گیا ہے اس کی بھی ٹیکنیکل ڈیٹیلز اور اس کی ٹیسٹنگ پر میں پوری ویڈیو بنا چکا ہوں اور وہ دکھا بھی چکا ہوں کہ کس طریقے سے بار بار اسے زمین پر ٹیسٹ کیا ہے آپ مارس کی پلیلیس تختی پر دیکھ سکتے ہیں ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اس ہلیکوپٹر نے ایکسٹریم ٹیمپریچر کنڈیشنز پر رہنا رات کو مارس کا ٹیمپریچر منفی ایک سو اسی ڈگری سینٹی گریٹ تک چلا جاتا ہے اور اس میں اس ہلیکوپٹر نے مارس پر پڑنا ہے میں یہ بھی بتا دوں کہ اس ہلیکوپٹر کے اوپر بھی کیمرے لگے ہوں جو کہ منیٹرنگ کرتے ہیں وہ ہمیں پرسویرنس روور کے بارے میں بھی بتاتے ہیں اور مارس کی سطح کے بارے میں بتاتے ہیں مشل بردار یہ ہلیکوپٹر پرسویرنس روور کے آگے آگے چلے گا اور اسے رستہ دکھائے گا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فیصلہ کرے گا کہ کون سے رستے سیف ہیں اور کن رستوں پر جانا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے پہلی فلائٹ کے وقت یہ ہلیکوپٹر صاحب ڈاؤن ہو گئے ایک رات تک یہ انیس اپریل کی بات ہے دوزار اکیس ایک رات تک یہ چلے ہی نہیں اور پتہ چلا کہ ان کے اندر سافٹر گلچ آگئی ہے تو سافٹر گلچ صرف پاکستان میں نہیں آتی گوروں کی طرف بھی آتی لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ اسے ریکاور کر لیا گیا اب اس نے فلائٹ کرنی تھی اور اس کی فلائٹ اٹانومس فلائٹ ہے ہم ان چیزوں کو زمین سے کنٹرول نہیں کرتے اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین سے کنٹرول کرنے کے لیے ان چیزوں کو سلو ہونا پڑتا ہے زمین سے سگنل جانا اور آنا بیس منٹ کے ڈیلیز ہمیں جانے اور پھر آنے میں لگتے ہیں اس لیے ان کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ سسٹم بنائے گئے ہیں جو کہ اسے اٹانومس بناتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے فیصلے خود بھی کر سکتے ہیں اور زمین سے بھی انہیں کنٹرول کیا جا سکتا ہے پہلی مرتبہ یہ ہیلیکاپٹر تین میٹر کی ایلٹی چھوٹ پر سطح پر اڑا اور انتالیس اشاریہ ایک سیکنڈ تک یہ ہوا میرا یہ سائنس دانوں کے لیے ایک بہت ہی خوشی کا لمحہ تھا ناسا میں اس وقت ای تھی کیونکہ انجینٹی ڈاؤن ہونے کے بعد اب اڑنا شروع ہو گیا تھا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ انجینٹی کی جو لائف تھی وہ مارس میں تیس دن اور اگر زمین کے دن لگائے جائے تو اکتیس دنوں پر مشتمل تھی یعنی اس نے صرف ایک مہینہ مارس پر کام کرنا تھا اور پھر ناسا کا یہ خیال تھا کہ یہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا ہے اس کا سسٹم ڈیٹیوریٹ کر دے گا لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ انجینٹی ہیلیکاپٹر نے ڈرون نے اپنی آخری فلائٹ جو ابھی اس نے لی ہے وہ ہے دو اپریل دو ہزار تیس کو اور یہ اس کی انچاسویں فلائٹ تھی تو اگلی فلائٹ جو وہ لے گا وہ اس کی پچاسویں فلائٹ ہوگی یہ ہیلیکاپٹر اپنی زندگی سے متوقع زندگی سے بہت زیادہ عرصے تک سفر بھی کرتا رہا اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے بہت زیادہ انچائی تک بھی گیا جو کہ ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ اتنا انچا شاید نہیں جا سکے گا یہاں پر یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ پرسویرنس روور نے ہمیں مارس کی آوازیں بھی سنائی تھی ہیں پرسویرنس روور پر مائکرو فونز بھی موجود ہیں اور اس کی وجہ سے ہم نے وہاں کی ہواوں کی جھکڑوں کی آوازیں سنیئے وہ آوازیں میں آپ کو یہاں پر بھی سنانے جا رہا ہوں ہم پرسویرنس روور کی موٹرز کو ٹیسٹ کر چکے ہیں ہم اس کے کیمرے کو ٹیسٹ کر چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے موکسی کو بھی ٹیسٹ کیا موکسی اگر آپ کو یاد ہو تو ایک چھوٹا سا ڈبا تھا جو کہ کار کی بیٹری کے برابر اور اس کا کام یہ تھا کہ وہ ایک سنثیٹک ٹری تھا ایک مصنوعی درخت تھا جو کہ مارس کے اٹماسفیر سے آکسیجن بناتا ہے موکسی پر جب کام کیا گیا اور اسے آن کیا گیا تو پتا چلا کہ اس نے دس گرام آکسیجن بنانا شروع کر دی فی گھنٹا ایک گھنٹے میں وہ دس گرام آکسیجن بناتا ہے گویا کہ یہ مقدار بہت کم ہے اور اگر ہمیں اس سے پروپر کام کر لینا ہے جو کہ انسانوں کے کام آسکے تو سو گناہ زیادہ آکسیجن ہمیں بنانی ہوگی لیکن سائنٹیفیکلی یہ ایک بہت بڑا بریک تھرہو ہے ایک بہت بڑی ہماری جیت ہے کہ ہم وہاں پر جا کر جب میں ہم کی بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب انسانیت کی بات کرتا ہوں کہ ہم انسانوں نے وہاں پر جا کر آکسیجن بنانا شروع کر دی ہے تو چلیں جی ہم چلتے ہیں اپنے پہلے سفر کی طرف پانچ مہینے تو پرسویرنس اپنی جگہ پر ہی موجود رہے پانچ مہینے مختلف قسم کے ٹیسٹ ہوتے رہے اور وہ لینڈنگ سائٹ پر رہے لیکن اب انہوں نے باہر نکلنا ہے جو ہی وہ باہر کی طرف نکلے تو ان کا سب سے پہلا جو مقابلہ تھا وہ ریت کے ایک دریا سے تھا یعنی دلدل کی بات نہیں کر رہا لیکن ریت ہی ریت تھی اسے ڈون کہا جاتا ہے سینڈ ہیل تھی اور خطرہ یہ تھا کہ اگر پرسویرنس اس میں سے گزرے گا تو وہ ضرور پھس جائے گا اب ہمارے بس دو طریقے تھے دو راستے تھے اور وہ راستے ہمیں یہاں پر تصویروں میں بھی دکھائے گئے ایک راستہ چھوٹا تھا لیکن نسبتاً خطرناک تھا دوسرا راستہ بڑا تھا لیکن اس میں جو ہمیں قیمتی چیز نظر آئی وہ یہ تھی کہ ہم بہت سی راک سے سیمپل لیتے ہوئے وہاں پر جا سکتے ہیں تو یہ ایفیشنٹ راستہ تھا گویا کہ یہ بڑا راستہ ہے لیکن ایفیشنٹ اس لیے تھا کہ یہاں پر ہم سیمپل بہت لے سکتے ہیں سائنس دانوں نے اس پر بھی بہت زیادہ سوچ بچار کی اور پھر بڑے راستے کو ہی چنا گیا اور موکسی اپنے راستے پر رواں دواں ہو گیا ایکسپلوریشن شروع ہو چکی تھی ماضی میں لاکھوں سال پہلے مارس پر سپیس ایک بہت بڑی راک آ کر ٹک رہی وہ راک اتنی بڑی تھی کہ اس نے مارس پر ایک بہت بڑا گڑا بنا دیا یہ گڑا سو میٹر گہرا تھا اور اس کی جو ڈائی میٹر تھا وہ چالیس کلومیٹر تھا اس گڑے کو آج ہم جزیرو کریٹر کہتے ہیں اس میں آہستہ آہستہ پانی بھر گیا اور کیونکہ ایک بہت بڑی لیک بن چکی تھی ایک بہت بڑی جھیل بن چکی تھی تو اس میں سے ایک دریاء بھی نکلنا شروع ہو گیا آج ہم جزیرو کریٹر کو اسی وجہ سے دیکھ رہے ہیں اس میں لائف تلاش کر رہے ہیں کیونکہ ایک تو وہاں پر والکینک ایکٹیوٹی ہوئی جو کہ آگے جا کر میں آپ کو بتاؤں گا اور ساتھ ساتھ وہاں پہ پانی بھی موجود تھا تو مینرلز تھے اور ساتھ پانی بھی موجود تھا اس لئے ایک بڑی بہترین جگہ ہے جہاں پر زندگی ہو سکتی ہے اگر اس کریٹر پر یا مارس پر کوئی زندگی بھی تھی تو وہ مر چکی ہے کیونکہ بظاہر ہمیں وہاں پر کسی قسم کی زندگی نہ تو سیٹلائٹ سے ملی ہے اور نہ ہی روور سے نظر آئی ہے اور زندگی اگر وہاں پر ختم ہوئی ہے تو آہستہ آہستہ ریت کی لہریں ریت کی تہیں اس کے اوپر چڑھتی گئی ہیں اور ہمارے پاس راکس بننا شروع ہوگی اس قسم کی راکس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لئے ہمارے پاس دو سپیکٹرومیٹرز ہیں شرلوک اور اس کے ساتھ پکسل پکسل بھی ایک سپیکٹرومیٹر ہے جو کہ لائف فارم کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لئے ہمیں آسانی دیتا ہے پہلا میل ساٹھ دنوں میں پہلا میل ساٹھ دنوں میں پرسویرنس نے دیا کیا اور یہ سپیڈ بہت زیادہ تھا اگر آپ سپیڈ سے اس کا مقابلہ کریں تو پتا چلے گا کہ سپیڈ اور کیوراسٹی بہت زیادہ سلو تھے اور سپیڈ روور ریت میں دھنس کر ختم ہوا تھا اس کا جو انڈ ہوا تھا وہ میں آپ کو یہاں پر تصویر میں بھی دکھا رہا ہوں وہ ریت میں دھنس آتا اور اس کے دھنسنے سے اس کا انڈ ہوا ہے اسی لئے پرسویرنس پر ایک آرٹیفیشلی انٹیلیجنس اٹانومس نیویگیٹنگ سسٹم بھی لگایا گیا یہ ایسا سسٹم ہے جو کہ اسے وہیں پر ڈسین کرنے پر مجبور کرتا ہے وہ اپنے پاتھ کو دیکھتا ہے ہیلیکوپٹر سے بھی رائے لیتا ہے اور اس کے ساتھ وہ وہاں پر موقع کی مناسبت سے ڈسین کرتا ہے ضرورت نہیں پڑتی اسے کہ اسے ہر مرتبہ زمین سے بتایا جائے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ زمین سے سگنل کو جانے میں اور واپس آنے میں بیس بیس یعنی کہ تقریبا کچھ جگہ پر چالیس منٹ اور کچھ جگہ پر اٹھالیس منٹ اتنا زیادہ ڈیلے ہوتا ہے اس لیے اس کی مومنٹ سلو ہوگی کیوروسٹی کو اور دوسرے روورز کو ہم زمین سے کنٹرول کرتے تھے اسی لیے وہ سلو چلتے تھے کیونکہ انہیں ہر ڈسین پر رکنا پڑتا تھا لیکن پرسویرنس اپنے ڈسین خود بنا سکتا ہے کوئی کڈسینس کر سکتا ہے اس لیے اس کی سپیڈ بھی تیز ہے پہلی مرتبہ پرسویرنس نے فریکچرڈ رف میں ڈرل کیا میں آپ کو یہاں پر اس ڈرل کی تصویر دکھا رہا ہوں جو کہ بیس جون دو ہزار اکیس میں وہ ایک علاقے میں پہنچا جسے فریکچرڈ رف کہا جاتا ہے سائنس دانوں نے بہت زیادہ سیلیکشن کی سوچا سمجھا اور غور کرنے کے بعد انہوں نے ایک پوائنٹ ایک راک کو تلاش کیا جس پر ڈرل کرنا تھا اس راک کو انیلائز کیا گیا اور دیکھا گیا بظاہر وہ ایک سیڈیمنٹری راک لگ رہی تھی کیونکہ سیڈیمنٹری راک ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ رید کی طے سے بنتی ہے لیکن دوسری طرف اگنیشیس راک سوتی ہیں جو کہ میگما کے لاوے کے والکینک ایکٹیوٹی کے تھنڈے ہونے کی وجہ سے بنتی ہیں تو ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ یہ ایک سیڈیمنٹری راک ہے اور اسے ڈرل کیا گیا ڈرل کامیاب ہوا بڑی خوشی کی بات تھی اب سائنس دانوں کو تو مزا آ گیا انہوں نے کہا اچھا ایک ڈرل ہو گیا تو چلو دوسرا بھی کر دیتے ہیں انہوں نے ایک اور راک کو چوز کیا ابھی انہیں پتہ نہیں تھا کہ انہیں مارس پر کس قسم کے سرپریزز ملنے ہیں اس راک کا نام ہے روبین نوے انجینئرز بیٹھ کر انیلائز کر رہے تھے اس ایکٹیویٹی کو مونیٹر کر رہے تھے اور اس کے اندر بھی ڈرل کیا گیا چھے گھنٹے میں یہ سیمپل لیا گیا اور اس سیمپل کو لے کر روبوٹک آم نے اس سیمپل کو شفٹ کیا اور اس کی جو بیلی ہے اس کا جو پیٹ ہے اس کے اندر لوکیشن میں جا کر اس سیمپل ٹیوب کو رکھ دیا گیا لیکن اس کے بعد سائنس دانوں کو ایک جھٹکہ لگا کیونکہ اس سیمپل ٹیوب کا وزن تو بڑا ہی نہیں تھا اگر اس کے اندر مٹی موجود تھی اس کے اندر راک پاوڈر موجود تھا تو اس کا وزن بڑھنا چاہیے تھا جس طریقے سے پہلی ٹیوب کے ساتھ ہوا لیکن روور جو ہمیں انفرمیشن دے رہا تھا وہ یہ دے رہا تھا کہ سیمپل ٹیوب ابھی بھی اتنے ہی وزن کے ہے جتنے کے وہ شروع میں تھی خیر بہت دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ سیمپل ٹیوب فل نہیں ہوئی آخر اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ زمین پر تو سو سے زیادہ راکس پر یہ ایکٹیوٹی کی گئی تھی اور یہاں پر یہ سارے کے سارے ایکسپیرمنٹ کامیاب ہوئے تھے ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہو کہ اس طرح کا مسئلہ سامنے آیا ہو لیکن بعد میں جب انیلیسیز کیا گیا تصویریں کھیچی گئی کافی زیادہ سٹرگل کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ راک بہت ہی بھر بھری راک تھی خاص قسم کی راک تھی بھر بھری راک تھی جیسے اسے ڈل گیا گیا تو اس کی جو مٹی تھی وہ ڈسٹ میں بند اڑ گئی اور ہمارے پاس سیمپل پیچھے بچانے اس لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کس قسم کی راک پر دوبارہ ڈل کرتے ہیں اب یہ ایک پریشانی کی وجہ تھی کیونکہ اگر اس قسم کی راک مارس پر موجود ہے تو پھر ہم سیمپل کیسے لے سکیں گے اب ہمیں تو بڑے غور سے دیکھنا ہوگا پھر آہستہ آہستہ روور چلنا شروع ہو گیا اور اس نے ایک سو پچاس میٹر کا راستہ تیہ کیا اور اس کی نظر اس کے کیمروں کی نظر ایک راک پر پڑی یہ راک بظاہر بڑی واضح تھی ابری ہوئی تھی نظر آ رہی تھی اور ایسے بھی لگ رہا تھا کہ یہ بالکل ایروڈیڈ نہیں ہے یعنی اس پر ویدر نے موسم نے کوئی خاص اثر نہیں ڈالا تھا تو سوچا گیا کہ اچھا چلیں اسے ڈرل کرتے ہیں اب یہ ایک مہینہ نہ گزر گیا اس ایکٹیویٹی میں کہ اگلے روور اب آگے چل پڑا اور اس راک تک پہنچا اور اب اسے ڈرل کرنا ہے تو اب ایک مہینے بعد وہ ڈرل کرنے کے لیے جا رہا ہے اور بہت زیادہ سروے کیے گیا کیونکہ سائنس دانت وہ پہلے پریشان تھے کہ اب ایسا نہ ہو کہ یہ راک بھی بلکل ڈسٹ کی طرح ہو اور پھر ہم اس سے بھی کچھ حاصل نہ کر سکیں چھ سینٹی میٹر کا ڈرل کیا گیا اور چھ سینٹی میٹر کے ڈرل کے بعد ٹیوب کو فل کیا گیا اور پھر ٹیوب کو دوبارہ جا کر اس کے جو بیلی ہے اس کا جو چیسز ہے اس کے اندر اپنی جگہ پر رکھا جیسے ہی ٹیوب کو روور کے اندر رکھا گیا تو ہمیں روور سے خوشخبری آئی کہ ٹیوب کا ویٹ بڑھ چکا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ٹیوب میں سیمپل موجود ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے ٹیسٹ ہم نے کیے جس سے ہمیں پتہ چلا کہ دوبارہ سے ہم نے سیمپل لینے شروع کر دیئے تو یہ دوسرا سیمپل تھا اور دوسرا کامیاب سیمپل تھا جو کہ ہم نے لیا یاد رہے کہ بیچ میں ایک سیمپل لینے کی ایکٹیوٹی ناکام ہوئی تھی لیکن ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی دوستو ابھی ایسے ایسے مسئلے آنے ہیں کہ وہ آپ کو بھی ششدر کر دیں گے اور سائنس دانوں کو تو انہوں نے وقتی طور پر بہت پریشان کر دیا مارس کی سیر کرتے کرتے ہم نے ابھی تک چار سیمپل حاصل کر لیے تھے میں بات کر رہا ہوں سپتمبر دو ہزار اکیس کی اور میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتایا کہ کس طریقے سے ان سیمپلز کو اکٹھا کیا گیا اور ہمیں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن مشکلات ابھی ختم نہیں ہوئی سائنس دانوں کو ہر آنے والے دن میں ایسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو شاید کبھی انہوں نے سوچی بھی نہ ہو میں آج آپ کو اس کرسی پر بٹھا رہا ہوں جو کہ اس سائنس دان کی ہے جس نے یہ روور ڈیزائن کیا اور اب آپ نے سوچنا ہے کہ جو مشکل اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو کہ اس روور کو مارس پر پیش آئی آپ کے پاس اس کا کیا حل ہے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب ہم نے چار سیمپل اکٹھے کر لیے تھے سپتمبر دو ہزار اکیس میں تو اس وقت سولر کنجکچر آ چکا تھا یعنی سولر کنجکچن کا مطلب یہ ہے کہ سورج مریخ اور زمین ایک ہی لائن میں موجود ہیں اگر تو مریخ اور زمین سورج کی ایک طرف موجود ہیں تو پھر آپس میں کمنیکیشن کرنے کا سگنل ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنے کا مسئلہ نہیں پیش آتا لیکن جب ایسا کنجکچر آ جائے جس میں مریخ ایک طرف ہو اور زمین بلکل سورج کی دوسری طرف ہو تو اب ہمارے لئے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ہم کس طریقے سے سگنل ریڈیو سگنل ایک جگہ سے دوسری جگہ موف کر سکیں بھیج سکیں کیونکہ سورج ریڈیو سگنل کو پاس ہونے نہیں دیتا تو ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے کہ کب مارس اور زمین سورج کے سائے سے باہر آئیں اس الائنمنٹ سے باہر آئیں تاکہ ہم ڈیٹا ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیج سکیں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کو لگے گا تو ایسا کہ یہ بہت چھوٹی سی بات ہے لیکن سپتمبر میں چار سیمپل لے کر ہم نومبر تک انتظار کرتے رہے کہ یہ کنجکچر ختم ہو سپتمبر اکتوبر نومبر تو تقریباً دو مہینے لگے اور ان دو مہینوں میں انرجی کو بچانے کے لیے اس روور کو بند کر دیا گیا اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو اٹانومس نیوگیشن سسٹم ہیں اسے کیونکہ انسان کی ایڈ نہیں مر رہی تھی اس لیے اسے بہت زیادہ یوز بھی نہیں کیا گیا اب ناسا نے سوچا کہ وہ ایک اور ریت کے سہرا کی طرف جائے گی جسے ڈون کہا جاتا ہے اور وہاں سے جا کر سیمپل لے گی جسے سائٹا کہتے ہیں مارس پر سائٹا کے سہرا میں جا کر راک سے سیمپل لیے جائیں گے اور پھر اسے انیلائز کیا جائے گا کہ تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ جو راکس ہیں ان کی ڈیفرنٹ لیئرز کب کب بنی ہیں اور وہ کتنی پرانی ہیں لیکن جب ہم سائٹا کی طرف جائیں اور ویزیبل جو ہمیں راکس نظر آ رہی ہیں ان کی طرف ہم دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان راکس میں کیونکہ اگر راک کو اوپر سے دیکھ رہے ہیں اور آپ کو اس کی لیئرز نظر آ رہی ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ اس راک میں مجھے زیادہ انفرمیشن ملے گی اور یہاں پر زندگی ڈھوننے کے آثار بھی زیادہ ہوں گے لیکن خطرہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ریت میں سے روور کو گزارتے ہیں تو اس کے پھنسنے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں تو آپ کو رسک بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ نے رسک لینا ہے جب یہ کنجکچر ہوا تو اس وقت جو انجینیٹی ہیلیکوپٹر تھا اسے بار بار اڑھایا گیا اور اس کے بعد بھی اس کو بار بار اڑھایا گیا اور اس سے ڈیٹا حاصل کیا گیا کیونکہ اس جگہ پر جہاں پر اب اس روور نے جانا تھا اور ایک خطرناک سیمپل لینا تھا وہاں پر کس قسم کے حالات ہیں کتنی سلوپ ہے کتنی ریت ہے بہت زیادہ ڈیٹا حاصل کیا گیا پھر اس میں ملٹیپل پاتس بنائے گئے اور ان پات میں سے پھر ناسا نے ایک پاتس لیٹ کیا ہے جس پر اس روور نے جانا تھا اور جا کر ڈیٹا کے ذریعے ڈیٹا کی مدد سے وہاں پر اس نے سیمپل لینے تھے اب اس روور کو وہاں سے نکالا گیا وہاں پر بہت زیادہ ٹرکی الیویشن تھی اس سے گھما پھرا کر اس کو لے جائے گیا اور جو سیمپل لینی راک تھی اس کا نام ہے بریک راک تو اب بریک راک کی طرف گئے اور وہاں پر جا کر دوبارہ اس راک سے سیمپل لیا گیا اور جو تصویریں میں آپ کو یہاں پر دکھا رہا ہوں میں سے زیادہ تر تصویریں جن کی کوالیٹی اتنی اچھی نہیں ہے یہ مارس کی تصویریں ہیں بہت سے بچے سے یہ سوال پوچھتے ہیں کیا یہ جینوین مارس کی تصویریں ہیں تو اب جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ جینوین مارس کی تصویر ہے پرسی روورنس سے لی ہے اس راک سے دو سیمپل لیا گیا اور ایک ہوا کا سیمپل بھی لیا گیا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہوا کا سیمپل اس لیے لیتے ہیں کہ اگر کوئی مایکروب زمین سے آگے ہیں تو ہم انہیں ڈیٹیٹ کر سکے ہیں اور اس کے علاوہ ہم ہوا کی کمپوزیشن بھی دیکھنا چاہتے ہیں ان راکس کو دیکھ کے پتا چلتا ہے کہ یہ سیڈیمنٹری راکس نہیں ہیں بلکہ یہ تو اگنیس راکس ہیں اگنیس راکس وہ راکس ہوتی ہیں جو کہ میگما سے یعنی آتش فشان کے پھٹنے سے والکینک ایکٹیویٹی سے بنتی ہیں اور ان راکس میں ایک خاص قسم کا منرل ہمیں نظر آیا کرسٹل نظر آیا جسے آلیوین کہا جاتا ہے اس کرسٹل کو بھاپ کر سائنسزان بہت زیادہ خوش ہوئے کیونکہ سیڈیمنٹری راکس تو مٹی کی لیئر سے بنتی ہیں لیکن اگنیس راک کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کبھی والکینک ایکٹیویٹی زور شور سے چل رہی تھی اور پھر آہستہ آہستہ وہ والکینک ایکٹیویٹی ختم ہوئی اور وہ راکس بن گئے تو ہمیں اب یہ پتا چل گیا کہ آلیوین سے ہمیں یہ پتا چلا کہ ہم اب آرگینک میٹیریل کے قریب قریب ہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی پتا چلا کہ یہاں پر جزیرو کریٹر میں کسی زمانے میں بہت والکینک ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہاں پر پانی کے ٹریسز بھی ملتے ہیں جس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ والکینک ایکٹیویٹی کے بعد یہاں پر پانی بھی پہنچا تھا اور اس پانی کی وجہ سے والکینک ایکٹیوٹی جو ہے وہاں ایسا ایسا تھنڈی ہوتی گئی اور ساتھ ساتھ راکس میں چیزیں بدلتی گئی تو ہمیں یہ دو انفرمیشن اپنے روور سے پتا چلی اب جب سیمپلز لے جا رہے تھے تو سیمپل کو آرم کے ذریعے یہ چیسز ہے یعنی اس کا پیٹھا اس میں سراخ ہے پرسی اور یہ آرم ہے آرم کے ذریعے جب لے کے آئے سیمپل کو اب یہ سیمپل ہے جب سیمپل کو لے کے آئے تو آرم اور چیسز کی جو اوپننگ تھی وہاں اپس میں فٹ نہیں بیٹھ رہے تھا یعنی ڈاک نہیں ہو رہا تھا لاک نہیں ہو رہا تھا سائنستان بہت زیادہ حیران ہوئے کہ آخر کیا مسئلہ ہوا کہ یہ سیمپل اندر کی طرف نہیں جا رہا کیونکہ اگر وہ اندر نہیں جائے گا تو اسے پریزرو نہیں کیا جا سکے گا 29 نومبر 2021 کی بات ہے خیر بہت زیادہ ریسرچ کی گئی بہت سی تصویریں کھینچے گئیں نیچے دیکھا گیا کہ کوئی بیلنسنگ کا ایشو ہے سب انسٹرومنٹس کو دیکھا گیا کہ کسی کی ہیلتھ کا کوئی ایشو تو نہیں کسی کا کوئی علام تو نہیں آخر کیا وجہ ہے کہ بلوکج ہو رہی ہے ہر قسم کی تصویر دیکھ کر سائنستانوں نے اندازہ لگایا کہ مسئلہ ہے تو چھوٹا لیکن بہت گمبیر ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ جب ڈرلنگ ہو رہی تھی تو چار کنکر اڑ کر ڈرلنگ کے دوران آ کر چیسز کے مو پر بیٹھ گئے میں آپ کو یہاں پر تصویر بھی دکھا رہا ہوں اب ان چیسز کے مو پر بیٹھ ہوئے کنکروں کی وجہ سے بلوکج آ گئی اور جب آرم اس طرف آتا ہے تو وہ جا کر پروپر طریقے سے لوک نہیں کر پاتا تو ہمیں ہر صورت ان کنکروں کو ان چھوٹے چھوٹے پتھروں کو راکس کو یہاں سے ہٹانا ہوگا اب ان راکس کو یہاں سے کیسے ہٹایا جا سکتا ہے آپ ناسا کے سائنستان ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ ان راکس کو کیسے ہٹانے کی آپ کوشش کریں گے میں آپ کو تھوڑا سا ٹائم دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ اس ویڈیو کو پاوز کر کے تھوڑا سا سوچیں اور پھر ویڈیو کو دوبارہ آن کر لیں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کیا گیا جی ہاں کیا کیا گیا پہلا کام تو یہ کیا گیا کہ اس روور کو بہت زیادہ وگل کرایا گیا اس کو ہلایا گیا اس کے آم کو ہلایا گیا اس کے پہیوں کو موف کروایا گیا ون ایٹی موف کروایا گیا اسے ایک جسم کا رکس کرایا گیا تاکہ وہ ذرا ہلے جلے اور اس سے پتھر نیچے کی طرف گر جائیں کیا کامیابی ہوئی جی ہاں سائنستانوں کو کامیابی ہوئی دو پتھر نیچے گر گیا ابھی بھی دو پتھر موجود تھے جو کہ اس کے موں کے دہانے پر بیٹھے ہوئے تھے اور جس کی وجہ سے سیمپل اندر نہیں جا پا رہا تھا اب کیا کیا جائے اب آپ بتائیں کہ آپ کا دوسرا گیس کیا ہوگا کہ کیا کرنا چاہیے بہت زیادہ ریسرچ کی گیا اور اس پر دیکھا گیا کہ ہمیں اس کو کسی طریقے سے سلوپ پر تیز بھگانا پڑے گا اب یاد رکھیں مارس پر یہ پرابلم ہے یہ وہ پرسی وہ روور ہے جو تیز تو چلتا ہے نصفتاً باقی روور سے لیکن یہ بھاگنے کے لیے یا دھوڑانے کے لیے یا اس کو سلوپ سے تیز سے نیچے لے جانے کے لیے نہیں ڈیزائن کیا گیا اور ایسا ایک بھی مسئلہ ہم نے اتنی ڈرلنگ زمین پر کیا ایک مرتبہ بھی ایسا مسئلہ یہاں پر نہیں آیا لیکن مارس پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں کی چٹانوں کی ساخت بھی ڈیفرنٹ ہیں وہاں پر یہ مسئلہ آ گیا اگلی مرتبہ اگلے روورز میں اس قسم کے مسئلوں کو ہنڈل کیا رہے گا لیکن اب کیا کرنا ہے تو الیویشن کا انتخاب کیا گیا کیونکہ اگر الیویشن زیادہ ہوئی اور یہ چلتے چلتے اُلٹ گیا تو پھر مسئلہ پھر تو یہ ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا سیدھا ہی نہیں کیا جا سکتا اور اگر الیویشن کم ہوگی سلوپ کم ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ وہ پیبلز وہ راک کے پتھر نیچے نہ گر سکیں خیر ایک الیویشن کو سائنس دانوں نے سلیکٹ کیا اور اس کے بعد اس کو تیزی سے اس کے اوپر سے گزارا گیا اور خوشکسمتی یہ کہ وہ دونوں پتھر بھی نیچے گر گئے اور سیمپل دوبارہ محفوظ ہو گئے لیکن اس کام کے ساتھ پرسی روور نے بہت سے نئے ریکارڈ بھی بنایا پہلا ریکارڈ یہ کہ یہ فاسٹسٹ روور ہے جس نے تین سو انیس میٹر ایک دن میں تیگ کیے اس سے پہلے جو ریکارڈ تھا وہ تھا اوپرچنیٹی کے پاس جو اس نے دوزار پانچ پہ بنایا اور وہ آدھا ڈسٹنس تھا اس سے تو اس نے اتنا زیادہ ڈسٹنس ٹریبل کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایک اور ریکارڈ بھی بنایا اور وہ ریکارڈ یہ ہے کہ تین دنوں تک یہ اٹانومس خود بخود کام کرتا رہا چلتا رہا کسی قسم کی انپوڈ اس کو زمین سے وہاں تک نہیں پہنچے انسانوں نے بالکل مداخلت نہیں کی اور اس نے اٹانومس لی خود سارے ڈسٹنس کیا اور اس نے اپنے آپ کو خود منور کیا میں نے آپ کو شروع میں یہ بھی بتایا تھا پچھلی ویڈیوز میں کہ اس کے اوپر ایک لیزر ہے جس کے ذریعے ہم راکز کی کیمیکل کمپوزیشن کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس لیزر کے ساتھ ایک سپر کیم بھی موجود ہے یعنی ایک کیمرہ بھی موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس بہت سے انیلائزرز بھی ہیں سپیکٹرومیٹرز بھی ہیں جس کے ذریعے ہم سپیکٹرم بھی دیکھ رہے ہیں تو جب ہم ایک راک کو ہم نے اس کا سیمپل لینا ہوتا ہے یہ اس کو ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ڈریل کر کے اس کا سیمپل لے کر ہم اپنے اندر یعنی یہ روور اپنے اندر رکھ لیتا ہے لیکن دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس پر لیزر برسائی جاتی ہے ایک خاص جگہ پر اور وہاں پر تیمپلیچر دس ہزار ڈگری سینٹی گریڈ ہو جاتا ہے اتنا زیادہ گرم راک میٹ ہو جاتی ہے وپرائز ہو جاتی ہے تو راک ایک قسم کی پہلے پلازما میں بدلتی ہے اور وپرائز ہوتی ہے لیکن کس کلر میں وہ وپرائز ہوتی ہے یا پلازما میں بدلتی ہے اس میں انفرمیشن موجود ہوتی ہے کہ یہاں پر کون کون سے ایلیمنٹس موجود ہیں تو جب ایک راک میٹ ہوتی ہے اور جو کلر ہمیں نظر آتا ہے روشنی کا اس میں ہمیں اس کے ایلیمنٹس کے سینٹی نظر آتے ہیں اور اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر کاربونیٹس موجود ہیں اس میں مینگنیشم موجود ہے اس میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایک راک پر جب یہ لیزر برسائی جاتی ہے تو یہ لیزر بعض اوقات ایک سو پچاس مرتبہ بھی بار بار برسائی جاتی ہے اور یہ ایک ایم ایم کا ہول بھی ایک ایم ایم کا ہول بنا دیتی ہے اور پھر اس سے ہمیں پتا چلتا ہے ہم ایسٹی میٹ لگانے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے پاس سپیکٹر میٹر ہے کہ اس راک کے ایلیمنٹس کیا ہیں تیس میں دو ہزار بائیس ایک اور مسئلہ ہمارا انتظار کر رہا تھا ہم جزیرو کریٹر کے ڈیلٹا کے انڈ پر پہنچے ہوئے تھے ہم کا مطلب ہیمینٹی بہت سوال ہوتا ہے مجھ سے تو ہمینٹی وہاں پر پہنچی ہوئی تھی کہ ہیلیکاپٹر ایک انجینٹی ہیلیکاپٹر بند ہو گیا کوئی بھی سگنل اس کی طرف سے نہیں آ رہا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہیلیکاپٹر صرف ایک مہینے کے لیے بنایا گیا تھا لیکن اس نے بہت ٹائم گزار لیا اور اس کے بعد یہ ہیلیکاپٹر خاموش ہو گیا بہت زیادہ پریشانی ہوئی سائنستان ایک دن تک دیکھتے رہے کہ آخر کیا مسئلہ ہوا لیکن کچھ عرصے کے بعد اچانک اس کی طرف سے سگنل آنا شروع ہو گیا جلدی جلدی اس کو دیکھا گیا پھر اس کو آپریٹ کیا گیا تو یہ آپریٹ ہونا بھی شروع ہوا اور ہمیں پتا چلا کہ اس دوران ایک بہت بڑا ڈسٹ سٹوم وہاں پر آیا تھا مارس پر جس کی وجہ سے اس کے اوپر جو سولر پینلز ہیں جو کہ انرجی لیتے ہیں سورج سے اور سورج کیونکہ مارس سے بہت دور ہے یاد رکھے گا وہاں پر انرجی یعنی سن لائٹ کی انٹینسٹی بھی کم ہوتی ہے تو کریٹیکل ہو جاتی ہے سولر انرجی اس پر ڈسٹ آگئی جب ڈسٹ آگئی تو اس کے پاس انرجی نہیں تھی اور جب اس کے پاس انرجی نہیں تھی تو وہ اپنے سیف موڈ میں چلا گیا پاور سیف موڈ میں چلا گیا اس نے اپنے آپ کو ڈاؤن کیا اور ایک قسم کے ڈیڈ ہو گیا اب جب ہوا چلی اور وہ صاف ہو ہے اس کے پر تو انرجی اس کے پاس آئی اور وہ پھر لائیو ہو گیا اور اس کی کمنیکیشن بہال ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے فلائٹ لینا بھی شروع کر دی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آہستہ آہستہ انجنیٹی ڈی گریڈ ہو رہا ہے اس کی لائف کم ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے اب ہم عموماً اس کے ہیٹرز کو آف رکھتے ہیں کیونکہ مارس پر بہت زیادہ ٹھنڈ ہے اس میں ہیٹرز موجود ہیں جو کہ اس کے انسٹومنٹس کو ٹیمپریچر دیتے ہیں اور انہیں گرم لگتے ہیں اب ان ہیٹرز کو پہلے آن کر دیا جاتا تھا منفی پندرہ ڈگری سنٹی گریڈ پر لیکن جون جو اس کی عمر کم ہو رہی ہے تو ہم نے سیٹ پانچ چینج کر دیا ہے اب اس کے ہیٹرز کو آن کیا جاتا ہے منفی چالیس ڈگری سنٹی گریڈ پر تاکہ وہ ہیٹر جب آن ہو چالیس ڈگری سنٹی گریڈ پر اس کے بعد وہ اپنا کام کر سکے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس سے چند دن پہلے ہی انجنینٹی نے اپنی پچاسویں فلائٹ لی ہے پچاسویں فلائٹ اس نے میں دو ہزار تئیس میں لی ہے اور اس نے اپنی پچاس فلائٹ پوری کر دی ہیں تو مجھے امید ہے کہ یہ پوری ویڈیو سیریز آپ کو پسند آئی ہوگی ہے اور آپ کا اندازہ ہوا ہوگا کہ ایک تو پرسویرنس روور نے کیا کیا چیزیں ڈسکور کی ہیں کیا کیا چیزیں دیکھیں ہیں لیکن ساتھ ساتھ سب سے مزے کی بات یہ کہ وہاں پر ان کو پرابلمز کیا ہیں اور ان پرابلمز کا حل سائنس تانوں نے کیسے لگایا ہے تختی آن لائن کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اس ان کو دوسرے تک پہنچاتے رہی